دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے بلکہ بدل چکی ہے شورت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اجتہاری کمپنیاں کیا کیا جتر نہیں کرتی ایسے ایسے اجتہار بناتی ہیں کہ کبھی تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں مزہ لیتے ہیں جوائے کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی غصے میں بھی آ جاتے ہیں سوچ کے سفر میں اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کہیں بعد میں بھول نہ جائیں آن لائن ٹیکسی سرویس کریم سے کون واقعی نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے بھی سرویس سے فائدہ اٹھایا لیکن جو فائدہ اٹھانے کی ترغیب یہ اپنے اس اجتہار میں دے رہے ہیں اس سے بچیے گا یہ اپنے اجتہار میں دلہنوں کو اپنی شادی سے بھاگنے کی ترغیب دے رہے ہیں دلہن کی جگہ دولہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھوں بھی خواتین کا بائیک چلانا آنگ نہیں ہے لیکن پاکستان کے عوام اس سے خاص سے نراز ہیں بلکہ غصے میں ہیں اور کچھ نے تو کریم ٹیکسی سرویس کے بائیک آٹ کا بھی اعلان کیا ہے کریم نے اپنی اجتہاری مہمی ایک اجتہار کے اندر بھارتی پائلٹ ابی نندن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پڑوسی ملک سے بھاگنا ہو تو کریم کی بائیک کر لو اس اجتہار میں ابی نندن کی موچھوں کی شکل بنائی گئی ہے ایک اجتہار یوں ہے کہ ماں کے تھپڑ سے بھاگنا ہو تو کریم کی سرویس لو اور ایک اجتہار میں خواتین کی تو دکھتی ہوئی رکھ کو چھیڑا گیا ہے کہ اگر باجی کا سوٹ ٹیلر نے خراب کر دیا ہے جو ہر عید پر کرتا ہے تو وہ بھی ٹیلر کو بھاگنے کے لیے کریم کی پیشکش کی گئی ہے لیکن وہ اجتہار جس سے لوگ ناراض ہوئے اور غصہ بے ہوئے اس میں ایک لڑکی دلھن کے لباس میں ہے اور یہ لکھا ہے کہ اپنی شادی سے بھاگنا ہو تو کریم بائیک کر لو ایک ایسے معاشرے میں جہاں لڑکی کا گھر سے بھاگنا تو دور کی بات بلکہ اگر رات کو بھی دیر ہو جائے تو والدین کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے تو اس اجتہار سے لوگ کافی ناراض ہیں ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا ہے کہ کریم سستی شہرت کے لیے انتہائی حد تک گر گئی ہے کسی اور نے ٹوئٹ کی کہ میں اسی وقت کریم ایپ اپنے موبائل سے ختم کر رہا ہوں جب تک یہ لوگ اپنے اس طرح کے اشتہارات پر معافی نہیں مانگتے میں کبھی کریم استعمال نہیں کروں گا اور اس بائیکارٹ مہم میں لوگ بھی میرا ساتھ دیں ناراض ہونے والوں میں ہماری مشہور اداکارہ وینہ ملک بھی شامل ہیں جنہوں نے ٹوئٹر پر لکھا کہ کریم اس مہم کو فوراً بند کرے اور معافی مانگے اور اپنے کاروبار کے لیے ہمارے جذبات اور ثقافت سے مت کھیلو لیکن سبھی لوگ اتنا ناراض بھی نہیں ہوئے ایک نے ٹوئٹ کی کہ پاکستان میں کتنی لوگوں کو زبردستی شاری کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے یہ اشتہار کوئی زیادہ برا بھی نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی آن لائن ٹیکسی سرویس نے کچھ عرصے قبل ایک اشتہاری بزنس مہم چلائی تھی جس میں لوگوں کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ اگر وہ رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو کریم کے رشتہ آنٹی کیب منگوا سکتے ہیں اس کیب میں رشتہ کرانے والی ایک خاتون بھی ڈرائیور کے ساتھ آتی تھی جو شادیاں کرانے میں خاندانوں کو مدد کرتی تھی اس اشتہار پر لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا تھا لیکن کوئی تنقید نہیں کی تھی گھر بسانے کی اس مہم سے بعد اب گھر نہ بسنے دینے کی مہم پر آ چکی ہے لوگوں نے مختلف میمز بھی بنائی ہیں اور جن پر ناقابل اشاعت جملے بھی لکھیں کریم ٹیکسی سرویس یہ رشتے کراتے کراتے گھر بساتے بساتے رشتے توڑنے کی طرف کیوں نکل پڑی کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ دن پہلے کریم کے خواتین نے عورت مارچ میں شرکت کی تھی اور یہ شاید اسی کا اثر ہو آپ کیا کہتے ہیں کومنس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ہیں